مدھو پردیش کے گرہمنٹی نرطم مشہ نے پشم بنگال کے درگاپور میں کارکرتاؤں سے کہا کہ ہم سبھی کو راشت ہیت کے لیے بھاچپا کی سرکار بنانے کے کارے میں لگنا ہے آنے والا وقت ہماری پریشہ کا ہے مدھو پردیش کے گرہمنٹی ڈاکٹر نرطم مشہ پشم بنگال کے دورے پر ہیں جہاں انڈالا ائرپورٹ پر پشم بنگال میں رہنے والے ہندی بھاشیوں نے بڑی سنکھیا میں ڈاکٹر نرطم مشہ کا سوات کیا مشہ درگاپور کے بھارتی اندہ پارٹی کاریلے میں ویدان سوا کے کارکرتاؤں سنبیلن میں شامل ہوئے پشم بنگال میں کارکرتاؤں سنبیلن میں کارکرتاؤں کو سنبیلت کرتی ہوشی مشہ نے کہا کہ آنے والا سمیں پڑک شاہ کا ہے یہ سمیں ایسا ہے جب ہمارے مند کے اندر ایک طرف جلنی چاہیے پشم بنگال کے کارکرتاؤں کے کٹھن سنگرش محنت اور لگن کی چرچہ دیش بر میں ہوتی ہے جب یہاں کے کارکرتاؤں کو پیڑا ہوتی ہے ان پر حملے ہوتے ہیں تب ہم مدد پردیش میں رہنے والے کارکرتاؤں بھی چھٹ پڑھا جاتے ہیں من کے اندر تیش لگتی ہے کیسے آپ کے لئے کچھ کیا جائے یہاں جاتے ہیں وہیں سرکار بن جائے کہ ہمارے مدد پردیش کی مہماندری سنگیلن سے مدد پردیش میں سرکار بن جائے اور لگنے سمیتے رہے تو لگنی سرکار بن جائے ابھی تک اکھنٹے جو کی جان رہی ہے اکتر پردیش میں گئے تو اکتر پردیش میں سرکار ہریانہ میں گئے تو ہریانہ میں سرکار بیہار میں گئے تو بیہار میں سرکار اب پرشیو خندال میں آ رہا ہوں تو اس لئے ان کے آنے سے آپ نشبت ہو جاؤ کہ سرکار کا بننا کتا ہے اب ہم سب کو کتنی کتنی آہوٹی دینا یہ والی بات ہے ہم کتنی کتنی مہرت کرتے ہیں یہ اتنی سی بات ہے ہمارا یوگدان کیا ہوگا سرکار بن رہی ہے آپ نے کتنی مہرت کی آپ کی آہوٹی ایک کمل کا بٹن دوانے سے ممتہ دینی بھائی ہوئی ہو جاتی ہے تو ایک کمل کے بٹن سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکریٹ ایک تانے بانے تھا چمبر کے بیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا ڈکھل نیوز ڈکھل نیوز ڈکھل نیوز ڈکھل نیوز ڈکھل نیوز